بھائی پاکستان کیسے پہنچ گیا سیمی فینل میں ہم لوگ بلکل بوٹم میں تھے اینڈ میں تھے اور اچانک سے ٹاپ پہ لیکس لک لائک میریکل یہ موجزہ ہوا ہے ورنہ ہم لوگوں نے تو واپسی کی تیاریاں کر رکھی تھی کہ واپس اپنی پبلک کو کیسے فیس کریں گے بٹ اچانک سے ایک میریکل ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ سیمی فینل میں کھیلنے لگ رہے ہیں اور میچ پرسو ہے نو نومبر کو جو میچ ہے نو نومبر کا وہ ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا اور جو اس کے اپوزیٹ پر ہوگا وہ انڈیا اور انگلینڈ کا ہوگا اب ان دونوں میں سے جو سیمی فینل جیتیں گے ان کا اپس میں فینل ہوگا تو پاکستان والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز آپ تو ہارنا نہیں منتا اور بابر بھائی آپ کنگ کو تھوڑا آدھر ادھر ہو جاؤ ہار ٹائم اوپنر آنا اس نور گوڈ دیکھ رہی ہو کہ بیٹنگ نہیں چل رہی ہے سو تھوڑی اپنی پلیز چینج کر دو پوزیچن چینج کر دو بھی رات کو دیکھ لو اسے نہیں کر دی تھی اوپنر آتا تھا اب تھرڈ فورت پر وہ کھیل رہا ہے ابھی یہاں بنا کافی کوئی لوگوں نے میم شیئر کی ہیں تو وہ آپ چیک کریں بلکل یہ حقیقت بات ہے کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے نائنٹین نائن پرسنٹ لگ رہا ہونا کہ ہم ہار چکے ہیں پھر بھی ایک پرسنٹ اللہ پر امید رکھو اور جن کی امید اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ لوگ کبھی نہیں ہارتے اور اب اس کے ساتھ ایک اور یہ ہے کہ پاکستانی جو کریکٹ ٹیم ہے وہ سیکسٹ ٹائم نا سیمی فینل میں کھیل رہی ہے ٹی ٹوینٹی میں سو خیر ابھی کے لئے اتنا ہی ہوپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو کہ پسندے تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نیجے تو نیچے سبسکرائب دوا دو اور دیکھتے ہیں کہ سیمی فینل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے پاکستان والے کیا کرتے ہیں سو اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دو شکریہ موسیقی